اب ٹائم کی جو دیفنیشن ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر سیکنڈز میں دی ہوئی ہے یعنی کہ یہاں پر جس طرح ٹائم کو ڈیفائن کیا ہے وہ سیکنڈز میں ڈیفائن کیا ہوا ہے تو سٹرانڈر آف ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نائم دین سکسٹری میں ارث کی روٹیشن کو نوٹ کرتے ہوئے ٹائم کی ایک دیفنیشن دی گئی تھی لیکن اس کو رد کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ ارث کی روٹیشن جو ہے وہ ایک فیزیبل طریقہ نہیں ہے ٹائم کو یا پھر سیکنڈز کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کے پاس 1967 میں ٹائم کو ایک نئے طریقے سے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ کو ایک نئے طریقے سے ڈیفائن کیا گیا اٹومک کلوک کی مدد سے اس کو ہم ریفرنس کلوک بھی کہتے ہیں جس میں سیزیم اٹم کا استعمال ہوتا ہے سیزیم 133 کا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بائی فگر بھی یہاں پر شو ہو ہوا ہے اٹومک کلوک یہاں پر دی ہوئی ہے اس اٹومک کلوک کی مدد سے ہم نے کیا کیا ٹائم کو ڈیفائن کیا اب ڈیفینیشن یہاں لکھی ہوئی ہے the second is now defined as 9192631770 times the period of vibration of radiation from the سیزیم اٹم اب یہ جو اٹومک کلوک تھی اس میں سیزیم اٹم کا سیزیم 133 کا استعمال ہو رہا تھا اس اٹم سے جو ریز نکلیں گی ان کی جو vibration ہوگی تو ان کی جو vibration ہے اس کا 9192631770 times یعنی یہ اربوں میں اتنے times اگر ہم اس کی vibration کا لیں تو وہ ایک second کہلاتا ہے تو second کو یہاں پر ہم نے period of vibration سے refine کیا ہے سیزیم اٹم کے اس ایزیم اٹم کا period of vibration اگر ہم لیں تو یہ جو اس کی figure دیلی ہے اس figure یہ اتنے times second کو define کیا جا سکتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں اتنے times جو time ہوگا وہ second کا لائے جا پھر اسی طرح اس کا پھر ایک standard بنا دیا گیا اور اس standard کو آج ہم follow کر رہے ہیں کہ ایک second کیسے گزرتا ہے کتنے duration کا ہوتا ہے وہ اس طرح مصلیا جاتا ہے پھر time کو major کیا جاتا ہے stopwatch کیس کو stopwatch یہ ہے stopwatch جیسے کہ آپ define کو آگا ہے stopwatch is used to measure the time interval between two events کوئی بھی دو events ہیں ان کے time interval ہوگا اس کو note کرنے کے لئے ہم stopwatch کا use کرتے ہیں جیسے کہ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے اس پر stopwatch start کی اور اس کو جیسے stopwatch آپ نے start کی اور آپ نے بھارنا شروع کر دیا اور اس کے بعد پھر آپ رکھ گئے تو یہ جو آپ stop سے اس پر آپ نے run کیا distance cover کیا یا یہ 1 point سے 2 point 2 point تک کا distance جو cover کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں time interval cover کر رہے ہیں اور یہ device کسو measure ہوگا وہ کہلائے گا is stopwatch stopwatch ہماری پاس وہ device سے کیا کرے گی time measure کرے گی کسی بھی 2 events کا یہ اس کے rechination ہے اس کے پر لکھا ہوا ہے کہ there are two types of stopwatch رہیک ہوتی ہے mechanical stopwatch اور digital stopwatch mechanical stopwatch analog stopwatch دکھتے ہیں یہ یہ موجود ہے جیسے by picture بھی یہاں پر شروع ہوئی ہوئی ہے اس میں اور اوپر یہاں پر اس کی ایک knob ہے آپ دیکھ سکتے ہیں top پر اس knob کو press کیا جائے گا تو stopwatch اپنا کام کرنا شروع کر دے گی اور اس کے بعد پھر جب ہمیں اس کو روپنا ہوگا تو اس knob کو دوبارہ press کریں گے تو یہ روپ جائے گی اور اگر ہم third time press کریں گے تو پھر یہ reset ہو جائے تو یہ stop watch ہے یہ زیادہ time period up to measure کرتی ہے 0.1 second 0.1 second time measure کر سکتی ہے اس سے نیچے time period یہ measure نہیں کر سکتی پھر اس ہی opposite میں آتی ہے digital stop watch digital stop watch digits میں دیا ہوتا جیسے کہ آپ کچھ گھڑی ایسی ہوتی ہے جو digits میں دی رہی ہوتی ہیں جیسے کہ اگر آپ cell phone watch کی بات کھریں دیجٹل میں دیجٹل ہوتا وہ analog show نہیں کرتا کچھ cell phones میں analog بھی show ہوتا ہے لیکن دیجٹل شو ہو رہا ہوتا ہے دیجٹل stop watch جو ہے یہ کھنا سے digits پہ کام کرے گی اس کی خاص بات یہ ہے کہ کم سے کم جو time period یہ zyada zyada time period measure کرے گی 0.01 second تک کام ہوگا 0.01 second تک کو measure کر سکتی ہے جبکہ جو mechanical تھی 0.1 کو measure کر گی اسی وجہ سے دیکھا جائے تو digital stop watch زیادہ ایک اور ہے as compared to analog stop watch digital stop watch یہ بھی اسی طرح start ہوگی جب آپ نے اس کو start کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو press کردیں گے اسے start کریں گے اس پھر کیا کریں گے اس پھر کریں گے اس ریسی کردیں گے جیسے کی mechanical کریں گے اسے ترہ یہ کام کر رہی ہے یہ ریڈ آج دیکھ دیجٹ سو اس میں بھی وہ hi گرائی گی ہے پھر next آپ کے پاس آت human reaction time human reaction time یہ وہ time ہے یا ہم کہ سکتے ہیں یہ وہ random error ہے جو کا rise ہوتا ہے جب stop watch use کرتے ہیں کیونکہ stop watch by hand use کرتے ہیں تو by hand use کرنے کی وجہ سے اس میں error کے chances ہیں یعنی کہ جب آپ نے action کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت stop watch کو press نہیں کر پائے بھئی کہ اس سے time آگے پیچھے ہوتا ہے تو yama پر error آتا ہے کہ time آگے پیچھے ہوتا 0.3 سے لے 0.5 second تک کے درمیان 0.3 to 0.5 second کے درمیان میں آپ کیا کرتے ہیں start کرتے ہیں یعنی stop watch ہم پہلے شروع کر دیتے ہیں کام بعد میں کرتے ہیں کام ہم پہلے شروع کر دیتے ہیں اور stop watch بعد میں press کرتے ہیں تو یہ ایک error ہے جو کہ arise ہوتا ہے stop watch time measure کیا جاتا ہے دونوں ساتھ میں نہیں ہوتا آپ جب action کرتے ہیں اور stop watch start یہ ایسا نہیں ہے اس میں بلکہ error کے chances ہوتے ہیں جسے random error اور random error کو measure کرنے کے لیے جسے time measure میں measure ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں human reaction time time measurement جو random reaction time time تک اس کے علاوہ یہاں پر error کو remove کرنے کے لیے stop watch light gates سمائی کرتے ہیں stop watch light gates سمائی 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 لوگوں کو سمائی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ stop watch اپنے آپ سمائی سمائی time mode کرتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ light gates آپ کے سامنے by figure موجود ہیں time measure کرنے کے لیے velocity speed نکالنے کے لیے distance find کرنے کے لیے several work اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ care time دیتا as compare to stop watch alone اگر stop watch use to وہ time reaction ہوگا تو stop watch کام کرنے شروع کر دے گی پھر جیسے کہ دو stop watch دی میئے تو دونوں stop watch time measure ہوگا اور time to measure کر کے ہم کیا کریں گے average نکالنے تو average نکال کے time آتا ہے وہ زیادہ accurate ہوتا ہے as compare to individual time کی تو یہ ہوتا ہے human reaction time i hope آپ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے تو آپ lecture سمجھا سائے گے جب آپ lecture سمجھا سائے گا تو آپ ان answers خود دے سکتے ہوں پیدا سوال جسے یہاں دیا ہوا ہے what instrument will you choose to measure height of your friend یہ length کے رحاظ سے یعنی کہ اگر آپ کو اپنے دوست کی height معلوم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کون سا instrument use کریں گے height vertical distance ہے جو instrument زیادہ preferable یا زیادہ accurate ہے یہاں پر آپ اس کا نام لکھیں گے can you describe how many seconds are there in a year اب یہاں بتانا ہے کہ ایک سال میں کتنے seconds ہوتے ہیں تو یہ کو اس جیسے ہم سے کہ سکتے جیسے کہ ہم پر دیکھ سکتے ہیں ایک گھنٹے میں 60 minutes ہوتے ہیں اسی طرح ایک گھنٹے میں 3600 seconds ہوتے ہیں 3600 seconds کیسے آئے جب ایک گھنٹے 60 minutes ہے اور ایک minute 60 seconds ہوتے ہیں تو 8 seconds میں جانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں 60 by 60 کرنا پڑے گا یعنی 60 کو 60 سے multiply کرنا پڑے گا تو 60 کو 60 سے multiply کریں گے تو یہاں پر جو figure آرہی ہے 3600 3600 seconds ہوتے ہیں ایک گھنٹے میں اسے ہم کرتے کیسے ہیں کہ ہم hours سے minutes میں ہاتھ ہے minute سے seconds میں پھر ایک minute میں جیسے کہ آپ لکھا ہوا ہے 60 seconds ہوتے ہیں اور پھر ایک second میں 1000 milliseconds ہوتے ہیں اور پھر ایک second میں 10 power 6 microseconds ہوتے ہیں یعنی کہ تقریبا آپ کہلیں کہ 10 لاf 10 لاf seconds ہوتے ہیں میں 1 second 10 لاf microseconds ہوتے ہیں 1 second اس کے بعد اب تو اس سوال کا جواب کیسے دیں گے کہ پہلے آپ کیا کریں سب سے پہلے آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ایک گھنٹے میں 3600 seconds ہوتا ہے تو پھر آپ نکالیں گے 24 بھنٹوں کے لیے یعنی 24 بھنٹے جو کے ایک دن ہوتا تو اس دن کا time یعنی دن کے seconds پھر اسے 365 سے multiply کریں تو آپ کے پاس سال کے seconds آجائے گے تو you will do it if you will find any of the difficulty you can ask by the comments اس کے پاہ third question which instrument will you choose to measure your mask تو mask measure کرنے کے لیے کون instrument use ہوگا یا آپ یہاں پر خود پیفر کریں گے کس طرح سے ہم mask measure کر سکھیں I hope یہاں تک آپ کو یہ lecture سمجھ آ چکھا ہوگا یہاں تک ہمارے instruments end ہو چکے ہیں ہم نے تین طرح instruments پڑھے تھے time mask اور length کے لحاظ سے in next video we will talk about another topic if you if you are having any of the problem you can ask by the comments Allah Hafiz